اسلام علیکم دوستو کیا حال چال ہے آپ سب دوستوں کا ٹھیک ہیں دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو آج سپیشلی ہماری ویڈیو ریموٹ کے حوالے سے ہے ٹی سی ایل کے جو نئے موڈل آ رہے ہیں ان کے ساتھ جو ہمیں ریموٹ ملتا ہے کافی سارے دوستوں کا سوال ہے اور میرے پاس کافی سارے دوست بھی آتے ہیں کہ ہماری ایل ایڈی کے ساتھ جو نیا ریموٹ آیا وہ پیر نہیں ہو رہا اب اس میں فرق کیا ہے تو دوستو ہمارے جو ٹی سی ایل کے پہلے موڈل آ رہے تھے ان میں ہمیں یہ ایک ریموٹ ملتا تھا چھوٹا ریموٹ تھا ٹھیک ہے جس میں پاور بٹن ہے اور ہوم بیک مینیو اور یہاں پہ یہ ای آئی کا بٹن دیا جاتا تھا اب اس میں یہ تھا کہ اس کا جب ہم ای آئی بٹن کو پریس کرتے تھے تو ہمیں اوکے اور بیک بٹن کو پریس کر کے رکھنا پڑتا تھا تب ہمارا ریموٹ پیر ہوتا تھا تو دوست اوکے اور بیک بٹن کو جب پریس کرتے ہیں تو ہمارے اس ریموٹ کی پیرنگ جو ہے وہ نہیں ہو پاتی ٹھیک ہے تو ہمارے جو ٹی سی ایل کے نئے موڈل آ رہے ہیں ان میں ہمیں یہ والا ریموٹ ملتا ہے اب اس کی پیرنگ کا طریقے کار یہ ہے کہ جب ہم یہاں پر یہ اس کا ای آئی بٹن ہے اس کو ہم پریس کریں گے تو ہمیں اوکے اور بیک نہیں بلکہ ہوم یہ والا بٹن اور اوکے اس کو پریس کرنا پڑے گا تب جا کے ہمارا ریموٹ پیر ہوگا تو یہاں پہ ہم چیک کرتے ہیں یہاں پر لکھا ہوا بھی ہے پلیز پریس اینڈ ہولڈ دا ہوم اینڈ اوکے بٹن اون یور ریموٹ ایٹ دا سیم ٹائم کیپ یور ریموٹ ویدن تھری فٹ آف یور ٹی وی دیورنگ دا پیرنگ پروسس کلک دا رائٹ بٹن ٹو سکپ ریمووو پیرنگ اگر آپ پیرنگ نہیں کرنا چاہتے تو آپ یہاں سے یہ رائٹ بٹن پریس کریں گے تو آپ کا ریموٹ پیر نہیں ہوگا آپشنز آگے چلی جائیں گی تو دیکھتے ہیں کہ ہمارا ریموٹ پیر کیسے ہوگا ہم اے آئی بٹن کو پریس کریں گے اس کے بعد اوکے اور ہوم بٹن اس کو ہم اکٹھا پریس کریں گے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیرنگ سٹارٹ ہو چکی ہے تو بہت سے دوست اسی ریموٹ کی طریقے کار پہ ریموٹ کو پیر کرنا چاہ رہے ہیں وہ ریموٹ پیر نہیں ہو رہا اس میں تھا بیک اور اوکے بٹن کو پریس کر کے ہم پیر کرتے تھے اس میں ہم اوکے اور ہوم بٹن یہ دو بٹن پریس کریں گے تو ہمارا ریموٹ پیر ہو جائے گا اب ہم چیک کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارا ریموٹ پیر ہو چکا ہے یا نہیں تو اس کی سیٹنگ میں جا کے ہم چیکنگ اس طرح کر سکتے ہیں کہ سیٹنگ بٹن کو پریس کریں گے اس کے بعد یہاں پر مور سیٹنگ میں جائیں گے اور یہاں پہ آپ کو ریموٹ اینڈ اسیسریز کی آپشن ملتی ہے اسے اوکے کریں گے تو یہاں پہ ہمارا یہ جو ریموٹ کا کوڈ ہے کنیکٹڈ لکھا ہوا آ رہا ہے دوسری بات کہ اگر ہم اس میں جو ہمیں کمپنی کی طرف سے بیٹریز دی گئی ہیں ان کی ہیلتھ چیک کرنی ہو تو وہ کیا طریقے گار ہے تو ہم یہاں پہ کنیکٹ کریں گے اور یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بیٹری جو ہیلتھ ہے وہ اس وقت ہنڈر پرسنٹ ہے کیونکہ ہم نے ابھی اس میں بیٹریز ڈالی ہیں تو بیٹری اس وقت ہنڈر پرسنٹ ہے تو آپ یہ بھی چیک کر سکتے ہیں کہ ہماری ایلی ڈی کے ریموٹ میں جو بیٹری ہے اس کی کتنی لائف ہے یا وہ کتنے پرسنٹ باقی ہے تو امید کرتا ہوں کہ یہ ریموٹ پیرنگ کے حوالے سے اب آپ کو کوئی بھی پریشانی نہیں آئے گی کیونکہ بہت سے دوستوں کا سوال آ رہا تھا کہ ہم نئی ایلی ڈی جو پرچیز کر رہے ہیں اس میں جو ریموٹ ہے وہ ہماری ایلی ڈی کے ساتھ پیر نہیں ہو رہا کیونکہ ہمارے پاس جو پہلے ایلی ڈی تھی اس کا ریموٹ پیر ہو جاتا تھا اس کا ریموٹ پیر نہیں ہو رہا تو دوستو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ہماری جو نئی ایلی ڈی ہیں ان کے ساتھ یہ والا ریموٹ آ رہا ہے اور اس کا طریقہ کار ہے اوکے اور ہوم بٹن کو آپ نے اکٹھے پریس کرنا ہے تو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو کافی پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کر دیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیجئے اور اگر آپ اپنے اس چینل پر نئے آگے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا کیونکہ میں آپ سبھی دوستوں کے لیے ایسی ہی انٹرسٹنگ اور انفرمیٹیو ویڈیوز لے کر آتا رہتا ہوں تو ابھی کے لیے اس ویڈیو میں اتنا ہی نیکسٹ ویڈیو میں انشاءالہ ملاقات ہوگی تب تک لیے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ